اسلام علیکم لبراز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس حفظے کی آسٹرالوجیکل ریسرچز لے کر پلانٹی پوزیشن کئی طرح سے لبراز کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کا رولنگ پلانٹ وینس اس وقت آپ کے سیکنڈ اینگل پر سے گزر رہا ہے اور یہ فانینشل سائٹ جو کہ لائف کا سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے اس کے لیے کافی ہے ایسے لبراز جو جاوب لیس ہیں اگر وہ ان دنوں کوشش کریں تو ان کی جاوب ہو سکے گی سورس آف انکم ڈیویلمنٹس آر آلسو ایکسپیکٹڈ پرموشنز، انکریمنٹس، کلیگز کے ساتھ ریلیشن، بوسز کے ساتھ ریلیشن جوب سوچ کرنا، جوب نئی حاصل کرنا، جوب سے بزنس کی طرف آنا، بزنس کا بڑھانا، ایک سے زیادہ فیڈز میں بزنس کرنا کسی شورٹ ٹرم انویسٹمنٹس کی طرف جانا، یہاں جو جائے ہیں پھر آپ کے لیے مارس کی پوزیشن تھرڈ اینگل پر ہے جو پروڈکٹیو فر فیملی لائف، آرینڈ میریجز، لیو لائف، فیزیکل سٹرنٹھ، بریوری، کونفیڈنس لیول، یہ سب انہینس ہوتے ہیں سورج بھی آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے، وہ بھی کافی آپ کے لیے پوزیٹیو ہے ڈیسیجنز لینے کے لیے، چیزوں کو سیکھنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے اور پھر آپ کی جو پرسنیلٹی ہے اس کی ڈیوائلمنٹ کے لیے ان سب اچھی غبروں کی تفصیل بہت لمبی ہے یہ زندگی کے کئی شو بھی روشن کر رہے ہیں شخصیت کو بڑھا رہے ہیں فائننس کو سٹیبل کر رہے ہیں، فیملی لائف میں گروتھ لا رہے ہیں زندگی میں آسائشیں اور آسانیاں بھر رہے ہیں، صحت اچھی رہے گی لو لائف میں اس تحکام ہے، لرننگ، ٹیچنگ، کپیسٹی ہائی ہے کریئر وائز فائدے ہیں بٹ ان سب فائدوں میں ایک پرابلم بھی ہے بارہ تاریخ کو مرکری ریٹو گریڈ ہو جائے گا مرکری آپ کے لیے اس وقت آپ کے فورتھ اینگل پر تھا مرکری جب بھی ریٹو گریڈ ہو، وہ جس اینگل پر ریٹو گریڈ ہوتا ہے ایک تو وہاں پرابلم کرتا ہے اب مرکری کی ریٹو گریڈ ایک پرابلم تو یہ کرے گی کہ آپ کو جو ایگریمنٹس ہیں جو ریٹن کمیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو بڑی احتیاط سے کرنا ہوگا وربل کمیٹمنٹس تو سوال ہی بیادنی ہوتا ہے دوسرا آپ کو تمام ایسے کاموں سے گریز کرنا ہوگا جن کاموں میں قانونی پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہو آپ کی رپوٹیشن خراب ہو سکتی ہو آپ کو دھوکہ ملنے کے چانسز ہوں آپ کو دھی ان چیزوں سے بچیے آپ بینکنگ سیکٹر میں احتیاط سے کام لیجئے آپ اپنی لرننگ سائیڈ کو ایک ہائیلی ایفرٹس کر کے سیٹل رکھئے آپ اپنے موڈ پر کام کرئے آپ اپنی عادتوں پر کام کرئے مرکری کی ریٹو گریشن آپ کے لیے تھوڑی خوف کی فضاء بھی کام بنا سکتی ہے جیسے آپ چیزوں کو زیادہ سیڈیس لیں لینا تو چاہیے ویسے لیکن کچھ سیڈیسنس ایسی ہوتی ہے کہ غم لگ جاتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے خبر تو رکھنی چاہیے لیکن پھر غم لگنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر فیملی میں کیا ہو رہا ہے پھر وہ غمگین لیولز پیدا ہو جاتے ہیں اگر تو آپ انگزائیٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا زیادہ احتیاط کرتے ہیں بٹ ایف یو آرہ بریو پرسنیلیٹی ایف یو آرہ پریکٹیکل پرسن ایف یو آرہ سو کانفیلنٹ تو پھر ٹھیک ہے پھر کر جائیے پھر آپ نے اپنے ریزروز سٹرانگ بنا رکھیں پھر یہ بیس دن کے لیے جو ریٹو گریڈ ہونے لگا ہے پلینٹ بیس بائیس دن کے لیے تو اتنا زیادہ پھر آپ کو پرابلم نہیں کرے گا بٹ یہ ڈسیجن آپ نے کھو دیا